لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے علم کے بارے میں امام موقف الدین بن قدامہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہدری میں بغداد گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ہاں پر علم عمل اور حال و فتوہ نبیسی کی بادشاہت حضرت کو دی گئی ہے اور آپ کے ہاں طالب علموں کا تانتہ بندہ ہوا ہے کہ طالب علم چاہتے ہیں کہ آپ کی درس کا ہمیں آ کر آپ سے علم حاصل کریں کیونکہ یہ ایک واحد درسگاہ تھی جہاں سارے علوم مل جاتے تھے اسی طرح امام ربانی شیخ عبدالوحاب عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ محمد بن یحییہ حلبی رحمت اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے تفسیر حدیث فقہ علم الکلام اسی طرح اصول اسی طرح نحف پھر قرآن مجید کی قراتوں کا ایک سلسلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا ایک سمندر عطا کیا تھا حضرت شیخ عبدالمحدث زیر بھی رحمت اللہ علیہ آپ کی علمی کمارات کے مطالق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر دو اس کے بعد تین یہاں تک کے حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کی گیارہ معنی بیان فرما دیئے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی کل ملاک تعداد چالیس تھی تو حضرت کا علم اللہ تعالیٰ نے علم بہت عطا فرمایا تھا اس روایت کو اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر گیارہ پر درج کیا گیا اسی طرح حضرت حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی بندلجی رحمت اللہ علیہ نے صاحب بہجت الاسرار سے فرمایا کہ میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا کہ یہ معنی آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پھر آپ نے ایک دوسرا معنی فرمایا تو میں نے دوبارہ آپ کے والد سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں پھر آپ نے ایک اور معنی فرمایا تو میں نے آپ کے والد سے پوچھا آپ اس کا معنی بھی جانتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ معنی بیان فرمائے اور ہر بار میں تمہارے والد سے پوچھتا کیا آپ ان معنی سے واقف ہیں تو وہ یہی کہتے کہ میں ان معنوں سے واقف ہیں یعنی اس ایک آیت کی گیارہ تفسیر آپ کے والد کو بھی آتی تھی یہاں تک کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پورے چالیس معنی اس آیت کے بیان کیے جو نہایت امدہ اور عزیز تھے یارہ کے بعد ہر معنی کے بارے میں میں آپ کے والد سے کہتا تو وہ کہتے میں اس آیت کے ان معنوں سے واقف نہیں ہوں سبحان اللہ اللہ تعالی علم دے اور سات عمل بھی دے اور اپنے اولیاء میں شامل فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں